اللہ حوالی پڑھو فرمائے الہی میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا آپ ان دو لفظوں کی گہرائی پر غور کیجئے فرمائے اللہ تعالیٰ سے اللہ کریم سے یہ دعا اس لئے مانگی یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ بلہ بڑھاپا آ جاتا ہماری تعلیم کے لئے امت کو سکھانے کے لئے اور یہ نہیں کہ نعوذ بلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں ہے حضور اکرم جنت میں ایک جنتی کی اندر ستر دنیا کے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک نبی میں ستر جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ میں تمام نبیوں سے زیادہ طاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر آدمی روح زمین پر نہ پہلے پیدا ہوا نہ کیامت تک ہو سکتا ہے سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میدانِ بدر میں ہم تھے بدر کی ہولناک جنگ جب ہو رہی تھی فرمایا جب ہم تھک جاتے تھے نا تو جس جگہ رسول اللہ دشمنوں کے خلاف لڑتے تھے تو رسول اللہ کے پاس آکے کھڑے ہوکے کچھ دیر کے لئے سانس لیتے تھے کیونکہ رسول اللہ کا ہی سایہ میدانِ بدر میں سایہ یہ نہیں کہ چاروں طرف وہاں چھاؤں تھی سایہ یہ کہ رسول اللہ کی ذات یہ کیسی تھی جن کے آگے دشمن آگے نہیں پڑ پا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے دشمن کو روک رہے تھے تو دو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں متعدد دعاوں کے ساتھ یہ دو لفظ استعمال کی ہیں کیا کہ الہو العالمین میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں بڑھاپا بندے پہ آ جائے دوسرے کا معذور ہو جائے کسی کو اٹھا کے بٹھانا پڑے لٹانا پڑے کتنی سنگین حالات ہوتی اس بندے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درست دیا کہ اللہ سے بار مانگو کی الہی جب تک زندہ رہیں اپنی طاقت کے اوپر زندہ رہیں اور بار بار ہر ایک نماز میں تعلیم دی امت کو کہ اللہ بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں درپوک آدمی تو نہ گھر میں جی سکتا ہے نہ سڑک میں چل سکتا ہے نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ پڑوسیوں سے معاملہ کر سکتا ہے نہ اولاد کو سیدھے راستے پر لاسکتا ہے درپوک آدمی کی تو زندگی ہی کچھ نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کی تعقید ہر ایک نماز کے اندر فرمائی کہ علاہ العالمین میں آپ سے بڑھاپے اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں تو آج کے بیان کا مقصد آپ حضورات سے یہ تھا کہ جب کوئی میسیج آتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جب کوئی گندی بات کوئی کہتا تو صحابہ اس کو آگے فورورڈ نہیں کرتے تھے وہیں بات ختم کر دیتے تھے تو جو لوگ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں وہ اس گناہ میں حصہ دار ہیں دشمن کے اس حملے کے مددگار ہیں وہ لوگ جو اسلام مخالف کرنا چاہتے ہیں دوسری بات جو ایسی باتیں فیس بوک اور ورس ایپ پہ آتی ہیں جس سے اہل ایمان کے دل کمزور ہو جائیں کمزور دل لوگ پریشان ہو جائیں ان کو دوسروں تک پہنچانا یہ حرام ہے شریعت نے ان کی اجازت نہیں دی الٹا اب ان کو حوصلہ دے گئے جھوٹے بکوا سہی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم عزتدار قوم ہیں پہلے بھی زندہ تھے قیامت تک موجود رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ